جی گائز آج کی ہماری ریسپی ناریل سے ہم مٹھائی بنائیں گے بہت جلد بنجاولی ریسپی آپ کو دیں گے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو ریسپی شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسنین ساری آپ دے رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم ناریل سے مٹھائی بنائیں گے بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی جلد بنجاولی ریسپی ہے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہاں پہ گرینڈر کا میں نے جگہ لے لیا ہے اور ایک کپ برکے چینی کا شامل کریں گے اس میں بسم اللہ رحمہ رہا پمیش آپ نے صحیح کرنی ہے تاکہ مٹھائی آپ کی ایزی لی بالکل صحیح بنیں گی پرفیکٹ بنیں گی پمیش صحیح ہونی چاہیے یہ براوہ کپ تھا اور یہی براوہ کپ میں ایک ناریل کا پورڈر جو ہوتا ہے برادہ بزار سے ہاں مل جاتا ہے اس کا شامل کریں گے اور یہاں پہ ناریلے کپ یعنی کے کوکوناٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد علاچیاں اسی میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ کسی بول میں نکال لیں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ اس میں ہم ڈال لیں گے ہمارے پاس خوشک دود کا پوٹر ہے آدھا کپ ہے وہی والا کپ ہے جس میں میں نے پمیش کی تھی آدھا کپ ہے یہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مکس کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد میرے پاس یہاں پہ دودھ ہے جس کی چائے بناتے ہیں روزانہ کڑا با دودھ ہے لیکن ٹھنڈا دودھ ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے بتاؤں گا کتنا کتنی تھکنس چاہیے اس کی کتنا پتلا یا گاڑا چاہیے یہ دخاتا ہوں میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیونکہ زیادہ نرم نہیں کریں گے یہ سخت ہونا چاہیے اور دودھ کی کوئی پمیش نہیں ہے جہاں تک جتنا ڈالے گا وہ ڈال لیں گے دودھ اس میں بلکل تھوڑا سا ہی لگے گا زیادہ نہیں لگے گا آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹا سا کپ ہے تو دخاؤں گا اس کی کنڈیشن کیسی ہونے چاہیے اس میں سے بھی بچ جائے گا ٹھیک ہے جی اور جو چینل پر نئے ہیں دیکھنے والے ان کو چاہیے چینل کو سپریز روح کریں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کا جل جل پہنچ سکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن دودھ اس میں اتنا زیادہ نہیں لگتا یہ اس میں سے بچ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جو دودھ بچ جے اس کا کوئی ٹینشن نہیں لیکن کنڈیشن اس کی ایسی ہونے چیز جیسی ہی ہے اس سے زیادہ اگر آپ پتلا کر لیں گے تو بلکل یہ صحیح کی ریسپی نہیں بنے گی یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور یہاں پہ بٹر پیپر میں نے لیا ہے اور اس پہ میں نے تھوڑا سا گی لگا لیا آئل نہیں ہے گی یہ تھوڑا تاکہ یہ چپکے نہ اس میں اور آدھی ٹری میں میں نے لگایا یہ چھوٹا سیدھا ہے اور یہاں سے اوپر اس کو فولڈ کریں گے اس میں ہم سارا نکال لیں گے یہ اور یہاں پہ ہم اس کو سیٹ کر لیں گے یہاں پہ اب بہت اچھے طریقے سور بہت ہی آرام سے یہ سیٹ ہو جاتی ہے مٹھائی اور بینہ چولا جلائے ہوئے آپ کی مٹھائی بہت آرام سے بن جاتی ہے مٹھائی اور بہت جلد بن جائے ہوئی ریسپی ہے یہ بتا رہا ہوں کہ بچوں کو بہت پسند دائے گی کیونکہ اس میں ناریل ہے تو یہ بہت ہی مزات ہے ناریل کا تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بغیر چولا جلائے ہی یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں سیٹ اچھے طریقے سمیہ نے اس کو کر لیا ہے تو یہاں پہ اس کو میں چھوڑوں گا ڈی فریزر میں صرف دس منٹ کے لیے چھوڑوں گا زیادہ نہیں تاکہ اچھے طریقے سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے ملیں گے دس منٹ کے بعد اور یہاں پہ دس منٹ صرف میں نے رکھا تھا اس کو ڈی فریزر میں زیادہ نہیں رکھا بسم اللہ رحمہ رحمہ کیونکہ صرف اس کو سیٹ ہی کرنا تھا اس کو زیادہ جمانہ تو ہم نے نہیں ہے خود اگر ٹھیک ہے صرف سیٹ کرنا تھا اس کو جو بٹر پیپر لگایا گیا اس کی وجہ سے بہت ہی آرام سے ایزلی ہے نکل جائے گی ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم کٹ لیں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ چھوٹے یا بڑے سیاد کے جیسے بھی آپ نے کارنے ہیں پیسس کے کٹ سکتے ہیں آپ مازرت کسات بیچ میں کچھ دیر کے لیے لیٹ بند ہو جکی تکشون دے رہا تھا اس کے لیے مازرت اور چھوٹے بڑے سیاد کے آپ کسی طریقے کے ساتھ یہ پیسس آپ کٹ سکتے ہو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی ریسپی بنی ہے ہماری اب دے سکتے ہیں کنڈیشن اس کی توڑ کے بھی میں آپ کو دہوں گا زبردست سی برفی ہماری یہ تیار ہو چکی ہے ناریل سے اور یہاں پہ پیشتا یا چاندی ورک آپ کچھ بھی اس پہ لگا سکتے ہو جی ایم اک کلوز سے ڈش شوٹ کر کے دہاروں ماشاءاللہ زبردست سی بنی ہے آج کی ہماری ریسپی اور زبردست سی خستہ سی ہے دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہو اندر سے بھی بہت جوسی بہت زبردست جی گائز یہ تھی میری آج کی ریسپی اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پسیلنا آ چکا ہے کچھن میں کافی زیادہ گرمی تھی آج تو ریسپی دے کر چولا تو میں نے نہیں جلایا چولے کے بغیر ریسپی بنی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گرمی تھی جی گائز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھے لگے شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں فیملی مبر میں واپس آئیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور اپنے سے زیادہ ایرد گرد کے لوگوں کا بھی خیار رکھئے یہ انسانیت ہے اور یہ انسانیت کا تقاضہ یاسن سارے کو دیں جاز اللہ حافظ